اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے اور آپ نے کینیڈا کے تمام ویلوگز کو دیکھا جو میں نے آپ کو وہاں انفرمیشن دینے کی کوشش کی اور جو میرے پاس دستیاب تھا اور مزید بھی اس کینیڈا کے حوالے سے میں بات کرتا رہوں گا جو جو انفرمیشن مجھے ملتی رہ گی وہ آپ تک پہنچا ہوں گا اور مجھے بہت سے دوستوں نے جو ویٹس اپ پہ مجھے کال کی میرے نمبر 0304517715 پہ اور ان نے مجھے یہ کہا کہ آپ شنگن کے کانٹریز کے متعلق آپ ہمیں انفرمیشن دے کہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں تو خصوصاً فن لینڈ کے حوالے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اس پر بات کروں تو یقیناً آج کی گرتگو بھی فن لینڈ کے حوالے سے ہے اور فن لینڈ کے میری اس ویزا کے حصول یا ورک پرمٹ کے حصول سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں یہ انفرمیشن ضرور دوں کہ فن لینڈ کے اس حدود اور اس کی ہسٹری کے بارے میں مختصت سا آپ کو جائزہ دلوا دوں میں تو ہزاروں جھیلوں کی حامل یہ جو سرزمین ہے فن لینڈ جس کی آبادی 5.6 ملین ہے بہت کم آبادی ہے رقبہ بہت بڑا ہے اور یورپی یونین کی 27 ریاستوں میں سے سب سے کم آبادی والا یہ ریاست ہے اور شینڈین ملک ہے اور جو 1 جنوری 1995 میں شینڈین بلوک یورپی یونین میں شامل ہوا فن لینڈ کی جو سرد ہے وہ شمال میں سویڈن ہے اور مغرب میں ناروے ہے اور اس طرح مشرق میں روس ہے روسی سرد ہے اس کے ساتھ فن لینڈ تین لاکھ اٹھتیس ہزار چار سو پچپن مربع کلومیٹر کی رقبے پر محیط ہے یہ آبادی کے لحاظ سے بہت فسی ایک جگہ ہے آبادی بہت کم ہے یعنی لاہور کی آبادی کو آپ دیکھ رہے ہیں جو دو کروڑ کی تجاوز کر چکی ہے لیکن وہاں محض 56 لاکھ کے قریب آبادی ہے تو وہاں پھر اس لیے وہاں وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کا جو دارال حکومت ہے ہیلچ سنگھ کی جو اس کا دارال حکومت ہے یہ سب سے بڑا شہر بھی ہے آبادی کی اکثریت فینس نسل سے ہے جہاں کی آبادی کی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ فینس نسل سے ہے اور یہاں فینس اور سویڈش جو زبان ہیں وہ بولی جاتی ہے جہاں زیادہ تر اور یہی سرکالی زبان ہیں فینلینڈ کی جو 52 پرسنٹ آبادی کی جو مادری زبان ہے وہ سویڈش ہے اور وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ سویڈش کیوں ہے پہرہاں 1917 کے روسی بلشفیک انقلاب کے بعد جو فینلینڈ نے اس سے آزادی کا اعلان کر دیا اور کیونکہ طویل عرصے سے فینلینڈ اس سے پہلے سویڈن کا حصہ رہا اور 1809 میں 1809 میں جب روس نے حملہ کیا تو فینش وار میں اس کو شکست ہوئی اور وہ ریشن امپائر کا ایک حصہ آئی گیا اور یہ بہت عرصت رہا لیکن 1917 کے انقلاب کے بعد وہ وہاں سے اعلان اپنی آزادی کا اعلان کر دیا فینلینڈ پر مختلف آزمائشیں گزری اور بڑی کڑی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑا اور انلینڈ فیفٹیم کے تک یہ ایک زری مرک تھا محض ایک زری مرک تھا لیکن بعد میں اس نے تیزی سے سنتی میدان میں قدم رکھا اور پھر اپنی معاشیت کو ترقی دی اور بڑی ہوش ان کی جو ترقی تھی وہ اوج و سوریہ کو چھونے لگی جلدی بعد میں فلاہی ریاست کے طور پر بھی متعرف کروایا گیا یہاں سٹیل انڈسٹری میں جہاز سازی کوپر سٹیل اور کروم ایم سے تیار کردہ مصنوعات کا بڑا شورہ ہے دنیا بھر میں اور دنیا کے بڑے بڑے کروز بیری جہاز بھی فینلینڈ میں فینلینڈ کے شپ جارڈز میں تیار ہوتے ہیں اور وہ اس کی ایکسپورٹ کرتا ہے بہت بڑے خریدار دنیا میں اس کے موجود ہے اور فینلینڈ کا 73 فیصد حصہ جنگلات پر جسے گنجان آباد جنگلات کہتے ہیں اس سے ڈھگا ہوا ہے جن سے لکڑی ہوتی ہے اس کا گودہ اور کاغذ تیار بھی ہوتا ہے دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جن میں فینلینڈ میں اپنا کاروبار کر رہی ہیں اور سیدراز سے جن میں جو بڑی کمپنیاں ہیں فرمیسٹا اہل تیمز منکو جو وغیرہ اس میں شامل ہیں تو یہ بڑا ان کا اچھا خاصہ ریویجلینڈ وہاں سے کر رہی ہیں اور بزنس کر رہی ہیں اور اس طرح فینلینڈ کی جو آمدن کا ایک بڑا ذریعہ وہاں کی ٹورزم بھی ہے سیاہت بھی ہے اور غیر ملکی سیاہوں کی جو تعداد آپ یہ دیکھیں اگر وہاں کی عبادی فائل پوائنٹ سکس ملین ہے میز تو سیاہ جو آتے ہیں وہاں وزٹ کرنے کے لیے وہ ڈیڑھ کروڑ سے بھی تجاوز ہوتا ہے تو سرانہ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اس لیے جی ڈی پی میں صحت کا بڑا قلیدی کردار ہے وہاں محور بڑا صاف ہے کوئی ڈسٹ وغیرہ نہیں کوئی پالوشن نہیں اور پانی بہت اچھا ہے یہاں کا اور اس لیے وہاں صحت کے کوئی مسائل زیادہ نہیں ہوتے مردوں کی جو اوست عمر ہے وہ ایٹی ٹو بیاسی سال ہے اس حدف کو عبور کسی نے نہیں کیا اس کی اوست عمر مرد کی بیاسی سال ہے اور خواتین یہاں چولاسی سال تک کی عمر تک ان کی اوست عمر ہے کہ خواتین جیتی ہیں اور یہاں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے بات یہ بھی ہے کہ یہاں بچوں کو سات سال کی عمر تک سے کم بچوں کو سکول میں داخل نہیں ہونے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ میچور نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں پاتا وہ گھر میں رہے یا اپنی اردگرد کے محول میں اپنی گروم کرے اور سات سال کے عمر انہائیت اس کے اندر آ جائے گی تو پھر اس کو سکول میں داخل کیا جاتا ہے اور بچے بہت کم پیدا ہوتے ہیں اس لیے وہاں انکریج کیا جاتا ہے حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اگر کوئی فیملی دو سے تین بچے پیدا کر لیں زیادہ بچے پیدا کر لیں تو ایک ہزار یوروپ پر بچہ ان کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے جو یورپ پر کسی اور ملک میں نہیں اچھا اب آتے ہیں یہاں تو آپ کی کام کی بات ہے وہ ہے جوب کی حوالے سے یہاں جوبز کے بھی خطرخواہ مواقع اپورشنیٹیز موجود ہیں اور اس لیے جہاں آپ اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے ان کے فانڈ لینڈ میں آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ان کے پاس فقط ایک محض اگر پاسپورٹ ہے وہی کافی ہے اور ایک ویزا ان کو ایرائیور پر مل جاتا ہے لیکن تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے جس طرح پاکستان ہے انڈیا ہے یا تیسری دنیا کے دو تھرڈ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں ان سے کچھ تعلق رکھتا ہے تو اس سے کریٹیریا کریٹیریا برکل مختلف ہے اور یہاں پھر تھوڑی سی ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ سخت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا تیعن کریں کہ آپ کو فن لینڈ کے آنے کے لیے کون سا ویزا درکار ہے اچھا ابھی ہم نے صرف ٹوریزم کے ویزا کو آج ڈسکس کرنا ہے یہ اس کو دو پارٹس میں میں لے کے جاؤں گا ایک پارٹ اس کا تو یہ ہے کہ جو آج ہم نے اس کا آپ کو فن لینڈ کا میں نے تعرف کروایا اور دوسرا یہ کہ فن لینڈ کے اس کے بعد فن لینڈ کے حملے بارے میں میں نے یہ بھی بتانا ہے آپ کو کہ آپ ویزا کیسا ہے اور کون سا آپ نے ویزا لے لیا تو یہاں آس سات آٹھ قسم کے اقسام کی ٹوریزم کے حوالے سے بھی ویزے ہے اور ایک ہے فن لینڈ ائرپورٹ ٹرانسٹ ویزا ان مسافروں کے لیے جو فن لینڈ کی کسی ائرپورٹ سے اپنا نون شنگنز ملک کے لیے فلائٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ویزا یہاں وہ اس کے لیے وہ اپلائی کریں گے اور دوسرا ہے فن لینڈ ٹورسٹ ویزا یہ ان افراد کے لیے ہے جو فن لینڈ کی صحت کرنا چاہتے ہیں اور فن لینڈ میں ان کی دوست یا کوئی فیملی ممبر وہاں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے لیٹن میں جب انویٹیشن دی ہوگی تو یہ کہا ہوگا کہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ فن لینڈ کو کسی حد کریں ٹورسٹ یہ آنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انویٹیشن اس طرح وہ لوگ جو فن لینڈ میں کسی کاروباری نویت کے حوالے سے آتے ہیں بزنس پوائنٹ کو ویو سے آتے ہیں آپ دیکھیں اگر پاکستان میں آپ کا تعلق کسی کسی کاروبار سے ہے جہاں وہاں کی مرشن ٹری وہاں مینوفیکچر ہو رہی ہو یا کوئی ایسا کام وہاں ہو رہا ہو جس کیلئے آپ کو وہاں وزٹ کرنا مقصود ہو تو اور آپ نے وہاں جانا وہاں پھر آپ کو چیمبر آف کامرس کا بھی یہاں اور اپنے کوائف بھی دینے ہیں کہ بھی آپ نے فران انڈسٹری آپ کی ہے اور ضروری ہے کہ وہ اسی انڈسٹری کا جو لنک ہے یا اس کا ریلیشن جو ہے وہ فن لینڈ کے ساتھ بھی موجود ہو مثلا کہ اگر پارڈل اس کا لینا ہے تو میں اس کے لیے وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کو لکھوں گا تو وہ مجھے پھر ویزے میں آسانی ہوتی ہے اور زیادہ تک بزنس جو وزٹ ویزا ہے بزنس کے جو ویزا ہے جو نائنٹی سے ایک ڈیلز سے ویزے کے لیے یہ مل جاتے ہیں اور تیسرا جو چوتھا ہے وہ ہے ویزا ٹو سٹڈی آہ ان فن لینڈ کے وہ طلبہ جو فن لینڈ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا انٹرنشپ آہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے بہترین مواقع ہیں اور وہ پھر میں الہیدہ سے آپ اس پہ یہ فردن دوسرے ایک ویڈاک کروں گا کہ طلبہ کے لیے کیا وہاں ریائیتی ہیں کتنی فیسز ہیں یا فیسز ٹوٹل ماف ہیں وہ یہ اس کے اوپر ہم الہیدہ ویڈاک کریں گے اور دوسرا ہے فن لینڈ ویزا فہدہ کلچر سپورٹس اندہ فیلم کیوں اب دیکھیں وہ لوگ جو فن لینڈ کی میں سپورٹس ایونٹس پر یا کوئی ان کے کلچرل ایونٹ پر اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پہلے بھی کئی ملکوں میں ایسے جاتے رہے ہیں دبائی میں کسی بزنس ایونٹ پر یا کلچرل ایونٹ پر وہ گئے یا کسی اور ملک میں ازبکستان میں چلے گئے ترکی میں چلے گئے ان کی یہ ریکارڈ پر ہو یہ بات کہ ٹریک ریکارڈ پر ہو کہ وہ انہیں اس پر وزٹ کیا ہوا ہے تو ان کے لئے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں بھی جا کر وہ اپنی قسمت آزمائی کریں تو اس میں یاد رکھیں یہ ویزا کی جو میاد ہوگی یہ بھی نوے دنوں کے لیے ہوگی اور یہ زیادہ ایک سو سی دنوں کے لیے ہوگی اور اس میں زیادہ عرصہ اگر رکھنا مقصود ہو تو پھر فن لینڈ جو حکومت ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ فن لینڈ نیشنل ویزے میں کے ذریعے آپ اپلائی کریں فن لینڈ ویزے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس درکار ہیں اس پہ ہم ایک الہدہ سے ویلاغ کروں گے کہ بعد جب لمبی ہوتی ہے تو آپ بھی بوریت کا شکار ہوتے ہیں تو دوسری پہ ہم نے اپنے ویلاغ میں جو فن لینڈ کے حوالے سے ہوگی میں آپ کو جابز کا بھی بتاؤں گا کون کون سی جاب وہاں موجود ہیں اور آپ کے لیے بڑے اچھے مواقع ہوں گے اگر آپ وہاں اٹیمپٹ کریں گے اور تنخائے بھی بہت اچھی ہیں سیلریز بہت اچھی ہیں وہاں اور سب سے بڑی بات انوائرمنٹ بہت اچھا ہے وہاں تو آپ اگر وہاں جائیں اور وہاں آپ قسمت آپ کو وہاں لے جائے تو یقینی آپ وہاں بڑے محضوز ہوں گے اس سے اور دوسرا یہ کہ جو ویزٹ ویزے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگلے ویلاغ میں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو درکار ہیں اس پہ بھی ہم اگلا ویلاغ کروں گا اور پہلا جو آج کا ویلاغ تھا وہ محض ایک تارفی ویلاغ تھا آپ سب سے اجازت جڑے رہیے آپ کو یہاں رہا سا رہا سا رہا سا رہا سا رہا سلام